اس لیے عدالت نے اس کو دس منٹ کے لیے نہیں بلکہ پورے آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا اس نے بڑی غیر اخلاقی کپتگو کوٹ کے اندر کیے ایسے الفاظ ادا کیے جو ہم اس کیمرے کے سامنے بتا نہیں سکتے کیا سات مرتبہ اس نے ڈیم کا لفظ استعمال کیا گیارہ مرتبہ اس نے ہل کا لفظ استعمال کیا ہم نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ پروسیڈنگ آپ نے کندر کرنے اتنے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں ہم انصاف کی خاطر اس کیس کے آخری پیسلی کی خاطر کہ آج یہ کنکلوڈ ہو اور آپ کی طرف سے ججمنٹ اناؤنس ہو اس کے لیے ہم خاموش ہیں آخر میں جج صاحب پر پریشر ڈالا گیا یہ ایک پری پلین کے طرح ہوا اس لیے آج جج صاحب نے یہ آرڈر کیا ہے کہ میں ہائی کورٹ کو لیٹر لکھتا ہوں آج ہی لیٹر جائے گا ہائی کورٹ پیسلہ کرے گی کہ یہ کیس دوبارہ میں نے سننا ہے یا کسی اور جج نے سننا ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں یہ انصاف نہیں ہے یہ نائنصافی ہے یہ فنڈیمنٹل وصولوں کے اور بنیاد حقوق کے منابی ہے یہ انصاف کا قتل ہے اس کے لیے انتظار کرتے رہے میں نے جج صاحب سے ہم نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ ججمنٹ کو سسپنٹ کر لے آپ سنٹنس کو سسپنٹ کر لے یہ وہ تاریخی کیس ہے جو صرف دو گھنٹے دو دن میں کمپلیٹ ہو چکا تھا جس میں ایویڈنس کی کراس اجامریشن کی اجازت نہیں دی گئی تھی اس میں ہمیں ایویڈنس پروڈیوز کرنے کی اجازت نہیں دے گئی ہے یہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن بوگس اور پویسلس کیس ہے لیکن جج صاحب نے آج وہ بھی سسپنٹ میں کیا عدلیہ سے ہم پڑے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں عدلیہ کے ازادی کے لیے ہم کوششے کرتے ہیں اب ہماری اسلام آباد ایک کورٹ سے استعدائے کہ اگر وہ لیٹر آپ کے پاس آیا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا جب کیسی ون ریکیوز بھی ہوا تو جس صاحب نے دس بجی آرڈر کیا کہ میں ریکیوز کرتا ہوں دو بجی اپنا جج کے سامنے پیش ہو جائے اور جب ہم دو بجی جج کے سامنے پیش ہوئے وہاں درخواستی ڈسمیس ہو گئی یہ سارا اپنی پہنے یہ غیر آئینی غیر قانونی ہیں اور یہ انصاف کا قتل ہے جی پلیز شکریہ بسی اللہ الرحمن الرحیم لیکن جس طرح کہ بھرستر گوھر نے آپ کو بتایا جس طرح بھرستر گوھر نے بتایا کہ کس طرح سے آج کی جو پروسیڈنگز تھی کس طرح سے ہماری سائٹ نے پورا موقع دیا ایک خاص ڈیکورم سے ہم نے بیہیف کیا لیکن جس طرح سے ہور ملکہ نے بری زبان استعمال کی یہ تو جو انہوں نے بات کی ہے وہ تو بہت ڈیسنٹ ورڈز ہیں لیکن انہوں نے بڑی فورچ باتیں کی جس کو یہ کورٹ کے ڈیکورم اور جن صاحب کو اس کو روک دینا چاہیے تھا کیونکہ جو گفت بھو وہ کر رہے تھے اور جو وہ خان صاحب پہ جس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے وہ انتہائی اخلاق سے گری ہوئی باتیں تھیں دوسری بات یہ کہ ہمیں بڑا افسوس ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت عدلیہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت عدالتوں میں کافی پریشر ہے لیکن کل جب تاریخ لکھی جائے گی تو وہی جج وہی جج سرخرو ہوں گے اور وہی جج ہوں گے جو کہ اپنی نوازوں کو پوتوں کو اور آنے والی نسلوں کو اپنے لئے ذریعہ یا فخر بنائیں گے یا ایک ذریعہ ایک حضیمت بنائیں گے یا رسوائی بنائیں گے اس لیے یہ بڑا اہم ہے کہ انصاف کے منصف پہ بیٹھ کر آپ کو انصاف کرنا چاہیے انصاف کیا مطلب یہ ہے کہ فوراں جب تک اور نظر بھی آئے انصاف ہوتا ہوا اور یہ جو چیزیں ڈیلینگ ٹیکٹیکس ہیں اس سے مقصد صرف اور صرف جو پولٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں ان کو آگے ڈیلے کرنا ڈیلے کرنا تاکہ ان کی زمانتیں نہ ہو سکیں اور ان کو ریلیف نہ مل سکیں آخر میں بات یہ ہے کہ دیکھیں جی جو ملک جس صورتحال سے گزر رہا ہے جو سیاسی ادم احتکام ہے وہ سیاسی احتکام کی زامن صرف عدالت نہیں ہو سکتی ہے عدالتوں پہ ایک بھاری بوجھ ہے کہ وہ انصاف کریں اور اس ملک میں جو سیاسی بنیادوں پر بنائے ہوئے کیسز ہیں خاص طور پہ خان صاحب پہ اور بشرا بیوی پہ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کیس بنایا ہے اس سے پورے پاکستان کی خواتین کی توہین ہوئی ہے وہ کئی لوگ جو کہ چاہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہو کہیں پہ بھی بیٹھے ہو ان کی ان کو ایکسپوز کر دیا ہے کہ ان کی شادیوں کو بھی کسی بھی وقت اس پہ سوالات اٹھائی جا سکتے ہیں اور اس کو متنازع بنائے جا سکتا ہے کہ یہ سیاسی بنیادوں پہ بنائے ہوئے کیسز ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنے انصاف یہاں کی عدالتوں سے بھی طلبگار ہیں اور جو سب سے بڑا اوپر انصاف دینے والا ہے ہم اس پہ اپنا یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی دیر ہو جلدی ہو انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا عمران خان سرخرو ہوگا اور انشاءاللہ وہ عوام میں دوبارہ ہوں گے میں صرف یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک بھونڈی سازش تھی کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو پابندے سلاسل رکھنے کی یہ کیس ختم ہو چکا ہے یہ اپنی موت مر چکا ہے دوسری اہم بات آج فیصلہ آ جانا تھا آج اکھر میں فیصلہ آ جانا تھا اور واضح تھا کہ ان کے پاس حقائق میں کچھ نہیں تھا اور یہ چیز کو پرولانگ کرنے کی ناکام سازش ہے دوسری اہم بات ہمارے یہاں پہ خواتین بن کی صدر بھی موجود ہے قبل شعظم صاحب ہماری خواتین بھی ہمارے مکلا بھی موجود تھے الحمدللہ مجھے اپنے ساتھیوں پہ فخر ہے اپنے مکلا پہ اپنی خواتین بہنوں پہ جس طرح کی استعال انگیز وہاں پہ گفتگو مارکان صاحب نے کی پر یہاں پہ ہمارے ساتھیوں نے بہت تدبر کا مظاہرہ کیا بہت زیادہ پیشنس کا مظاہرہ کیا کیونکہ ہمارا ہمارا جو مشن ہے وہ وزیراعظم عمران خان صاحب اور بشا بی بی کی امیجرٹ رہائی ہے اس کے لیے ہم نے